تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور کروڑوں درود اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد عدل کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں ویوورز کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پاکستان میں رمضان کریم کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس آخری عشرے میں خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اعتقاف کرتے ہیں اللہ پاک اگلے سال رمضان کریم ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس کے آخری عشرے میں پھر اعتقاف بیٹھنے کی سہادت نصیب فرمائے خیر جو لوگ اعتقاف میں بیٹھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لئے فلسطین کے لئے اور دنیا کے ہر اس قطعے میں کہ جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں لاچار اور بے بس ہیں ان کی اللہ تعالی مدد فرمائے یونیورسٹری جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہوں تو ابھی چلتے ہیں یونیورسٹری میں تین چار دنوں سے چھوٹیوں پر تھا تو جو روٹین تھی میری وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی تھی فیملی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے تو ابھی چلتے ہیں یونیورسٹری اور چل کر دیکھتے ہیں کہ آج کل یونیورسٹری میں کیا ہو رہا ہے ویوئرز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹری آ گیا ہوں اور میرے کچھ یہ دوست توصیف بھائی اور حسیب ادر دیکھو شرمندہ کیوں وہ افتاری نہیں کروا رہے دوستوں کو اگر شرمندہ ہو تو پھر افتاری کروا دو میں نے تو کہا ہے آپ کو آؤ 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 اس طریبے اور کیا ہاں کہا ہے اس نے نہیں آؤ ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا اور رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے نہیں کہا ہاں کہا ہے جب بٹ کی ہوئی ہے افتاری دیکھی ویڈیو سے ہاں جی لاہور میں تو میری طرف سے بھی جیترے ہیں میرے فینز ہیں اوکے ان کو میری طرف سے پٹھونا ہمارے دو ہونا ہم مسجد میں لنگر خانیاں اترو آجانا ہاں بارتی ہے نا جٹوں والی بات یہی امید تھی تیرے سے کہ ابھی تک تو نے کوئی ایسی بات کیوں نہیں کی نہیں نہیں آپ دونوں کو اچھا چھیک ہے اونلی بوائز جب افتاری میری طرف ہوگی جو میرے دن کر لو اتبار دن افتار جو مرضی کر لو ہاں تو صحیب کیا بولتا ہے چلو بھائی دیکھو کہ اس نے پہلی دفعہ کھایا چلے ہی پڑھیں ایسے نہ کہ آج ہی چل پڑھتے ہیں آج چل پڑھتے ہیں آج کا ٹھیک ہے آج کیوں نہ کرو آج کیوں نہ کرو آج کیوں کہ میں اس رسول ہوں بیزی دیکھو یہ ڈراما ایسی ہی کرتا ہے جنرہ نے اتنی بہترین افتاری کا پروگرام بنایا ہے یہاں پہ تم لوگ کوئی شرم نہیں آتی آج کیا کریں ہم اسلام علیکم مباشر بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے کدھر کہہ ہوئے تھے نماز عدا کرنے گئے ماشاءاللہ روزے شدی رکھ رہے ہیں الحمدللہ سارے روزے اچھا آپ سنے الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کہ میڑ کی وجہ سے آپ کی جو وہ تیاری ہے میڑ کی وہ کیسی ہے یار یہ تو نہ پوچھیں آپ کو تو کوئی چٹنگ بھی نہیں کروائے گا کلاس میں یہ مسئلہ ایک بندہ ہے جو آپ کو کروا سکتے ہیں وہ کون انڈے والا برگر ایم آئی ٹی کی جی پوری کلاس نے بنگ کی ہے آخری لیکچر اور میں تو ویسے بھی کلاس میں اکیلا لڑکا ہوں تو پھر تقریباً کوئی سنتالیس اٹھالیس فیمیل کے ذرمیان بیٹھ کر لیکچر لینا میرے خیال میں دنیا کا کوئی انتہائی فضول ترین بورنگ ترین کام ہے تو ابھی میں بھی انہی کے وجہ سے گھر جا رہا ہوں ارشد بھائی جی بھائی ایک بات بتائیں جی جی کہ آپ کدھر ہوتی ہیں جب کلاسی دوری ہوتی ہیں میرے بھائی میں اصل میں کلاسی بھی لیتا ہوں ریگولر کبھی کوئی ایک لیکچر ایک آدھا میں سوجت اور بات ہے میری کوشش یہ آج کا ایک تازہ پیغام آپ کو پہنچانا تھا یار اس میں نہ بتائیں مجھے اٹنشن ہوگی سر دلشاد صاحب نے کہایا کہ ارشد کو کہیں کہ اپنا جو سمیسٹر ہے نا وہ فریز کروالے تاکہ اس کی جو فیس ہے نا اگلی فائنل والی وہ بججہ ہے اور وہ ضائع نہ ہو کیونکہ اس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ سب میں شورٹ انڈیس بھی ہے اور اس کے جتنے بھی سیشنل نمبر لگے ہوئے نا وہ بھی بہت کم ہے اب آپ دیکھ لو آپ کیا کروگے بس پہ رہو کیا میں کچھ نہیں کر سکتا چلو کوئی بات نہیں ارشد اللہ خیر کرے گا کیا فیوٹ میں ایڈمیشن لیں گے ایک دن یونیورسٹی سے جلدی گھرانے کے بعد تھوڑی جیرہ آرام کیے ہے پھر فریش ہو کر نماز ادا کیے زہر کی ابھی چلتے ہیں اکیڈمی اکیڈمی چل کر اپنے جو معاملات ہیں اکیڈمی کے انہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد آج کی جو افتاری کا پروگرام ہے وہ بھی توصیف والوں کے ساتھ ہے تو اس کے لئے بھی اکیڈمی سے جلدی نکلنا ہوگا تاکہ جس جگہ انہوں نے پروگرام فائنل کیا ہو ہے اس جگہ پہنچا جا سکے یونیورسٹی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا جو افتار کا پروگرام ہے وہ توصیف کے ساتھ ہے لیکن دیو تو سم ریزنز اس سے بھی حال حوال لیتے ہیں اور اپنے کچھ حال حوال اسے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس نے ڈینر کے کیا پروگرام بنایا ہوئے ہے توصیف بھائی کے گھر جاتے ہوئے سوچے جی کہ گپ شپ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کا لے لیا جائے تو کیونکہ توصیف گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور اسے چائے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا بنانے تو ادھر آئیں ہیں عبداللہ ریفریشمنٹ پوائنٹ پر توصیف بہت دفاع ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر روکا کریں تو ان کی کھانے پینے کی چیزیں بہت مطلب ٹیسٹری اور جمعی ہوتی ہیں تو یہاں سے لیتے ہیں برگر اور پھر چلتے ہیں توصیف کے پاس گپ شپ کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے توصیف بھائی کے گھر آئے ہیں تو لیکن جو ٹائم ہے نا وہ بہت ہی کم ہے اور بھائی کی دو کولیں آ چکی ہیں کہ گھر جلدی آؤ تو توصیف بھائی سے معذرت کے ساتھ ہم ابھی بیٹھ نہیں سکیں ان کے ساتھ زیادہ دیر حالانکہ ہم نے سوچا تو یہی تھا توصیف بھائی کہ آپ کے ساتھ تھوڑی ٹائم بینٹ کریں گے اور گپ شپ کریں گے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نین سے اٹھے اور آپ نے ہماری کولیں اٹھائیں دس بارہ جو میرے کولیں کی اس کے بعد تو تو آپ کا رمضان ٹھیک گزر رہے الحمدل اللہ بھائیے ایک گزر رہا ہے گائز کو بھی اسلام ہو گیا یونیورسٹری کا رمضان کیسا گزر رہے یونیورسٹری والے تو باتا ہے ہر یونیورسٹری میں چھوٹیاں ہو گئی ہیں ہمارے یونیورسٹری مجھے اگلے دن ایک بندہ کہتا کہ ہماری یونیورسٹری میں چھوٹیاں ہونے لگی ہیں تو میرے دل میں فوراں یہ سو ہو جائی کہ اسلام والے کام کام سے شروع کر دیئے تو خیر سوپیریئر یونیورسٹری کو بھی لیویو ہے اور بلکل گائز کو بھی لیویو گائز کو بھی اور توصیف بھائی پچھلے دو ویلوگز پر نا ویورز نے بہت یار محبت دیئے اچھا ہاں تقریباً بہت اچھی جو مطلب وہ ویوز آئے ہیں نا وہ آئے ہیں تو میری اور توصیف کی طرح سے بھائی لوگ جو جو ہمارے لوگز کو دیکھ رہے ہمیں لائک کر رہے اور سپورٹ کر رہے ان سب کو ہمارا لویو ہو گیا لویو ہو گیا اور اکیل بھائی کے لئے اور نمرا بھابی کے لئے بھی لویو ہو گیا آپ کو بتایا توصیف بھائی اکیل کو savaی ہے میرا نام اکیل ہے اور میں نمرا کے نخرے اٹھاتا ہوں نہیں بتا چڑھو اکیل بھائی کوئی بات نہیں میں اسے آپ کی ویڈیوز دکھاتا ہوں موسیقی